ہسپٹل فزلے کی ری سائیکلنگ کا دھنڈا زلے انتظامیہ انیکشن شادباغ میں لاہی روج پر فیکٹری میں چھاپا پانچ سو کلو ہسپٹل فزلہ برامد دو کنال پر محیط فیکٹری سیل کر دی وسیم نامی شخص کے خلاف مقدمہ درج فزلہ تلف کرنے کے لیے چلڈرن ہسپٹل بھجوا دیا گیا دوستو پرائیویٹ ہسپٹلز کا فزلہ کہاں جاتا ہے انتظامیہ سراغ لگا رہی ہے ہسپٹل ویسٹ سے پلاسٹی کے تیاری کا گھناؤنا کاروبار سرکاری ہسپتالوں کی سرنجیں بلڈ بیکس کبال خانوں میں پہنچنے کا انکشاف شادباغ بدرود اور شیخ زید ہسپٹل رحیم یار خان سے آنے والا محلک ویسٹ پکڑا گیا بغیر تلف کی گئی سرنجز اور عدویات کی بوتلیں بھی برامت لاہور نیوز حقائق منظر عام پر لے آیا وزیر السہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس تحقیقات کے لیے چھے رکنی کمیٹی خائم افغان صدر اشرف غنی مختصر دورے پر آج لاہور آئیں گے وزیراعلا پنجاب اور گورنر پنجاب سے ملاقاتیں سکیجول افغان صدر گورنر ہاؤس میں نمازے جماعتہ کریں گے غیر ملکی مہمان کو بادشاہی مسجد اور مزار اقبال کا دورہ بھی کروایا جائے گا مہمان کے بھرپور استقبال کی تیاریاں مکمل پولیس سمیت گیارہ محکموں کی ڈیوٹیاں تطویر شہباز شریف کو پھر نیب کا بلابہ آ گیا نیب لاہور نے شہباز شریف کو پانجولائی کو طلب کر لیا طلبی کا سمن سابق وزیراعلا کی رہائشگاہ پر محصول تمام اساساجات اور گاڑیوں کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت دوہزار نو میں گیارہ کروڑ بائیس لاکھ سے زائد رقم کی وصولی کی تفصیلات بھی مانکے ڈیفینس میں گیس میٹر میں آگ بھڑک اٹھی ایک شخص جھلس کر زخمی عبدالرزاق نام شخص کا چالیس فیصد جسن جھلس گیا ریسکیو ذرائع ہاسپٹل منتقل تین ستیس کلو وزنی نور حسن شالیمار ہاسپٹل میں زیرے علاج نور حسن کی سرجری آج ہوگی ڈاکٹرز کی ٹیم نے کمرے سے سپیشل یونٹ منتقل کر دیا ڈاکٹر ماز کہتے ہیں نور حسن کے تمام ٹیسٹ پلیئر ہیں سپیشل یونٹ میں آئی سی یو اور سی سی یو کی سہولیات موجود ہیں شہر کا مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہنے کا امکان بارش اور تیز آمی کی بھی پیش ہوئی دن کے وقت درجہ حرارت 42 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے میکمہ موسمیات جہازوں کی کمی کا مسئلہ سنگین ٹائٹ آپریشن آج بھی متاثر علامہ اقبال ائرپورٹ پر 19 پروازے منصور 15 تاقیق کا شکار اسافروں کے مشکلات موسیقی